بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد مبدعن انتقل موجودات بی آیاتی وجوبی وجودہی و شکر و منعمن اغرق المخلوقات فی بہار افضالہی وجودہی تلحلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بحاظران تنبا مبی بنائے قیام و اظہر زہر انتن سلطی اردان الگرام حمد مبدعن انتقل موجوداتی بی آیاتی وجوبی وجودہی یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی و شکر و منعمن اغرق المخلوقات فی بہار افضالہی وجودہی و شکر و منعمن اغرق المخلوقات فی بہار افضالہی وجودہی میں نے آپ کوئی بات بتائی کہ حمد کا تعلق ہے انا بحاظران تنبا مبی بنائے قیام اور چکر کا تعلق ہے اظہر زہر انتن سلطی اردان الگرام ابحاظر درر میں درر کے اندر استیارہ مسرحہ اور مراد کلمات تھے اظہر زہر زہر میں بھی استیارہ مسرحہ مراد سور علویہ تھی حمد کا تعلق ابحاظر درر سے شکر کا تعلق اظہر اظہر سے لف و نشر مرتب بات آئی زنجی سے حمد مبدین اس پہ ہونے والی مختبو جو ہے وہ پہلے گزر چکی شکر و منعبی آپ کو یہ بات بتائی کہ شکر میں اور حمد میں نسبت ہے امون خصوص ملو جن کی مورد کے لحاظ سے حمد خاص ہے متعلق کے لحاظ سے عام ہے شکر کے لحاظ سے شکر کیوں ہے وہ مورد کے لحاظ سے عام ہے اور متعلق کے لحاظ سے خاص ہے حمد میں اور شکر میں نسبت امون خصوص ملو جن کی غور کرے کہ حمد کو مقدم کیا یہاں پر اور شکر کو مؤخر کیا حمد کو مقدم کیا شکر کو مؤخر کیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے غور کریے گا حمد کو مقدم کرنے کی جو وجہ ہے اس کو مختصر لفظوں میں ساتھ لفظوں میں سمجھیں وہ ہے کہ حمد رعہ سے شکر ہے شکر شکر ہے حمد رعہ سے شکر ہے چونکہ حمد رعہ سے شکر ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ حمد شکر کے افراد میں سے جب بنے ہمیشہ تو حمد شکر کے افراد سے نہیں ہے نا چونکہ اس میں ایک مادہ اجتماعی ایک مادہ ابتراکی حمد جب شکر کے افراد میں سے بنے تو شکر کا سب سے عالی فرد بنتا ہے یہ مطلب ہے حمد رعہ سے شکر ہے بات سمجھیں شکر بھی شکر ہے اور حمد رعہ سے شکر ہے حمد رعہ سے شکر ہے حمد رعہ سے شکر ہے اس لئے حمد کو شکر پر مقدم کی ہے بات ایزن میں سبارہ سمجھیں یہاں پر ہم نے یہ بات کی سوال کیا کہ حمد کو شکر پر مقدم کیوں کیا تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ حمد رعہ سے شکر ہے یعنی حمد جب شکر کے افراد سے بنے ہر حمد نہیں حمد جب شکر کے افراد سے بنے تو شکر کے افرادِ عالیہ سے بنتا ہے اس لئے یہ حمد کو شکر پر مقدم کیا یعنی شکر بھی شکر ہے اور حمد رعہ سے شکر ہے اس لئے حمد کو پہلے ذکر کیا تو جو ہے اس کا اور بھی جواب ہے وہ بیانت کرنے سے پہلے یہ جو پہلا جواب ہے اس کی توڑی بزات سمجھ لیں حمد رعہ سے شکر ہے تو کیسے ہیں تو جو ہے حمد رعہ سے شکر ہے تو کیسے ہیں تفصیل کیا ہے کیوں ہے وہ جو ہے گور کریں اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی شخص آیا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں بظاہر یہ یہ کہ آپ تعظیم کے لئے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ازرائے تعظیم نہ کھڑے ہوئے ہوں آپ اس سے نفرت اتنی ہو کہ آپ کو آیا اور آپ اٹھ کے جانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اہل خانہ سے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آیا ہے تو میں اس کو پانی والی اب تعظیم کے لئے نہیں اٹھے آگا اٹھے ہیں لیکن اس کو پانی وغیرہ پلانے کے لئے ہیں میں اس پانی کے لئے ہیں سمجھے باہت تو اب آپ دیکھئے آپ کا قیام یہ تعظیم ہے لیکن اس میں کئی احتمالات ہیں برکلاف کس کے برکلاف آپ زبان سے کہے کہ یہ شخص بڑی عظیم شخصیت ہے بڑا اچھا آدمی ہے بہت اقل مند آدمی ہے بڑا فازل ہے بڑا عالم ہے جی دور کریں اب احتمالات بیزے نہیں ہیں اتنے نہیں ہیں جتنے آپ کے کھڑے ہونے میں تھے آپ کا کھڑا ہونا تعظیم کے لئے بھی ہو سکتا ہے کسی اور مقصد کے لئے بھی ہو سکتا ہے برخلاف کس کے برخلاف آپ کی زبان سے کی کہی تعریف کے وہ زیادہ سریح ہے اس میں احتمالات کم ہیں جتنی بات سمجھیں تو پھر زبان سے یعنی قول کی جو دلالت ہے وہ ابلغ نہ ہوئی فعل کی دلالت سے گور کریں شکر افعال سے پیتا شکر قلب سے پیتا شکر لسان سے پیتا قلب کی جو دلالت ہے قلب کا شکر ہے وہ محفی ہے افعال جوارے کا جو شکر ہے اس میں کی احتمالات ہیں اب رہے گے کیا لسانی شکر لسانی شکر ان تینوں قسموں کا سردار بنا نمت اور جو لسانی شکر ہے یہاں دبی ہے سناب اللسان الالجبیر الاختیاری نیمہ تنکانہ ہوگئی رہا بات سمجھیں نہیں سمجھیں تو حمد پھر یعنی یہ شکر بھی ہے یہ حمد بھی ہے تو حمد راہ سے شکر ہوا نہ ہوا اتنی بات سمجھیں نہیں سمجھیں یہ میں نے آپ کو وضعات بتائی کہ دلالت قور دلالت فیل پر راجع ہوتی ہے دلالت قور دلالت فیل پر راجع ہے اور حمد کا تعلق لسان سے ہے اس لئے حمد کے وہ شکر کے افراد سلاسہ میں سے ابلد ترین فرد ہے اتنی بات سمجھیں نہیں ایک خاتی سوال اس کا جواب اور بات آگے بڑھاتے ہیں سوال یہ ہے یہ زابطہ ہے کہ دلالت فیل دلالت قور سے ابلغ ہوتی ہے آپ تو یہاں انٹی بات کروئے یہ دلالت قور دلالت فیل سے ابلغ ہوتی ہے بات سمجھیں نہیں یہ یہ زابطہ ہے کہ دلالت فیل دلالت قور سے راجع ہے دلالت فید دلالت فید پر جہاں ڈرگتی ہے جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دلالت فید مراجے جی اب جعفری صاحب کہیں کہ ہم بڑے سخی ہیں اور چائے کا کب کبھی ایک بار بھی نہ پھلائیں میں مثال دے رہوں لازمی تھوڑے جعفری صاحب جتک صاحب بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں جتک ہے نا آپ تو اب کہیں کہ ہم بڑے سخی ہیں اور اور کسی کو چائے کا کب ایک بار بھی نہ پھلائیں تو زبانی دعوی جو اس خوابت کے ہیں یہ ہے دلالت قول اور ایک آدمی ہے کہ اس نے زبان سے کبھی نہیں کہا میں بڑا سخی ہیں وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کلاتا ہے کبھی پھلاتا ہے مطلب دوست دوستی میں وہ خرچ کرتا رہتا ہے زبان سے کبھی اس نے نہیں بولا لیکن فیل اس کا وہ کیا کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ سخی ہے اب بتائیے جو دلالت فیل ہے وہ راجی ہوئی ہے دلالت قول راجی ہوئی ہے دلالت قول تو نراح اپنے موں میں مٹو بننے والی بات کی جی لیکن دلالت فیل نے بتایا کہ یہ واقعی سخی ہے آپ کہہ رہے گے نہیں دلالت قول راجی ہے دلالت بنا نہیں تو اس کا جواب سمجھے کہ دلالت کول ہی راجی ہیں دلالت کول ہی راجی ہے دلالت فیل pliers لیکن دلالت فیل کبھی راجی ہوتی ہے جبکہ وہ فیل آثاری ملکات پنف سانیہ سے ہو جی جی جبکہ وہ فیل آثاری ملکات پنف سانیہ سے ہو اس وقت دلالت فیل راچے آپ کہتے ہیں جی میں بڑا شیر آدمی ہوں جی میں بڑا دلالت فیل راچے ہوں جی سامنے کتا آ جائے تو آپ کو بھاگنے کے رستہ نہیں ملتا جی تو یہ کہہ یہ شجاعت ملک نفسانیہ ہے وہاں پر دلالت فیل راچے ہیں زبانی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں نہیں 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 میں بڑا دلالت فیل راچے ہوں میں خود شیر ہوں ڈرتا کتے سے ہوں جوہے سے بھی ڈرتا ہوں تو گھر کریں وہ افعال جو آثار ہیں ملکات نفسانیہ کے ان افعال کی دلالت اقوال کی دلالت پر ابلغ ہوتی ہے لیکن ہماری یہاں پر گفتگو ان افعال کے بارے میں ہو نہیں رہی ہم نے مطلق افعال کی بات کی ہے وہ مخصوص ہے افعال میں سے وہ افعال جو ملکات نفسانی کے آثار ہیں ان افعال کے دلالت اقوال کی دلالت پر ابلغ برخلاف کس کے برخلاف ان افعال کے دیگر افعال کے ان کی دلالت پر جتنے اعتمالات ہیں ان سے راجے ہیں کس کی دلالت قول کی دلالت اور بھی اس کے جوابات ہیں اور بھی اس کے جوابات ہیں یہ ہم نے پہلا جواب کیا دیا ہم نے یہ جواب دیا کہ امر افعال سے مراد آپ نے اعتراض کیا کیا آپ نے کہا جی افعال کی دلالت اقوال کی دلالت پر راجے ہوتی ہے حالانکہ ہم نے کہا اقوال کی دلالت اقوال کی دلالت پر راجے ہوتی ہے مہترز نے کہا نہیں اقوال کی دلالت اقوال کی دلالت پر راجے ہوتی ہے یہ ثابتہ ہے ہم نے اس کے جواب دیا اقوال کی دلالت اقوال کی دلالت پر راجے تب ہوتی ہے جب وہ اقوال آثار ملکات نفسانیت مطلق اقوال نہیں سمجھے بات یہ پہلا جواب اس کو کرنا دوسرا جواب یہ ہے کہ اقوال کی دلالت اور افعال کی دلالت جہاں تک تعلق ہے ہم نے جو دعویٰ کیا ہے وہ اعتمالات کے لحاظ سے بات کی اقوال کی دلالت میں غیر کا اعتمالت یہی کم ہوتا ہے بار خلاف کس کے اقوال افعال کی دلالت افعال کی دلالت میں اعتمالات زیادہ ہوتی ہے وہ جو ثابتہ ہے نا کہ افعال کی دلالت اقوال کی دلالت پر راجع ہوتی ہے ابلغ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ واقعیت کے ساتھ مطابقت کے لحاظ سے واقعیت کے ساتھ مطابقت کے لحاظ سے یہ ندرانت قول بھی کرتا ہے وہ کہہ جب میں صحیح ہوں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے ادھر وہ جود و سخاہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے وہ صحیح ہے لیکن اس کے افعال کی دلالت وہ واقعیت کے ساتھ مطابقت نئے ابلگ ہے پر علاق اس کے اقوال کی دلالت وہاں پر جو ترجیح ہے وہ اور حیثیت سے ہے اور جہت سے ہے یہاں پر ہم نے اقوال کی دلالت کو ترجیح دی ہے یہ اور حیثیت سے اور جہت سے دی ہے بات سمجھیں یہ دوسرا جواب ہے دوبارہ سمجھیں پہلے جواب میں ہم نے افعال میں سے بعض افعال کو مخصوص کر لیا کہ وہ افعال جو آثار و ملکات نفسانیہ کے ان افعال کی دلالت اقوال کی دلالت سے ابلگ ہے دوسرا جواب دوسرے جواب کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ کبھی افعال کی دلالت ابلگ ہوتی ہے کبھی اقوال کی دلالت ابلگ ہوتی ہے ہم نے جو کہا اقوال کی دلالت ابلگ ہوتی ہے وہ اور حیثیت اور رجیت سے کہا جو قائدہ مشہورہ ہے کہ افعال کی دلالت اقوال کی دلالت سے ابلگے وہ اور جے طور اور حیثیت سے ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اقوال کی دلالت عدم احتمال کے لحاظ سے عدم احتمال کے معاملے میں اقوال کی دلالت کے افعال کی دلالت پر راجع ہے اور افعال کی دلالت اقوال کی دلالت پر راجع کس لحاظ سے ہے واقعیت کے ساتھ مطابقت کے لحاظ مطابقت کے معاملے میں افعال کی دلالت راجع ہے اور عدم احتمال کی معاملے میں اقوال کی دلالت راجع ہے یہ ہماری گفتگوئی تھی کہ الحمد و رأس و شکر اس لئے حمد کو مقدم کی بات سمجھیں دوسرا جواب اسی سوال کا پہلا سوال یہ تھا کہ حمد کو شکر پر مقدم کیوں کیا اس کا دوسرا جواب اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حمد باری تعالی بھی واجب ہے اور شکر باری تعالی بھی واجب ہے لیکن جس تاقید سے حمد مطلوب ہے بلوہ احمد اللہ تو ہے بے شکر اللہ نہیں ہے قرآن عظیم کی افضاء الحمدللہ سے تو ہے شکر اللہ سے نہیں ہے بات آپ سمجھے تو جس تاقید کے ساتھ حمد مطلوب ہے اس تاقید کے ساتھ شکر مطلوب نہیں ہے شکر مطلوب ہے لیکن معاملات اور امور کی افتداء میں یہ ساتھ ملا لیں معاملات اور امور کی افتداء میں جس تاقید کے ساتھ حمد مطلوب ہے اس تاقید کے ساتھ شکر مطلوب نہیں ہے اس لئے انہیں حمد کو مختم کیا شکر کو مختم کیا دوسرا جواب بات آپ سمجھے نہیں شکتا نہ کریں اور شکر منعیم کا جس نے ڈبو دیا ساری مغلوقات کو اپنی احسانات اور اپنی چود کے سمندروں میں جو جو ہے شکر شکر و منعیم آپ دیکھ لیں حمد و مبدعیم حمد کی اضافتی مبدع کی جانے شکر کی اضافت منعیم کی جانے اس لئے کہ شکر ہوتا نعمت پر ہے جی اور کریئے یہ ثابتہ ہے کہ مشتق پر حکم اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ مبدع اشتقاط حکم حکم کی علت ہے مشتق پر حکم مبدع اشتقاط کی حکم حکم کی علیت کی دلیل دونے پر دلالت کرتا ہے مشتق پر حکم اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ مبدع اشتقاط کی حکم کی علت ہے اکر معلومن اہل علمی ٹھیک ہے اکر معلومن جب کہا تو مبدع علمی مبدع اشتقاط حکم کی علت ہے شکر و منعمن اہل نکاؤن ہی منعمن شکر مبدع اہل نکاؤن ہی منعمن شکر و منعمن اہل انکاؤن ہی منعمن شکر توجہ ہے تو شکر و منعمن اہل نکاؤن ہی منعمن شکر کرنا کہ یہاں پر منعمن Sega شکر کی عضابت کی گئی وہ اس بات کے لیے اس بات پر تملیح کے لیے کہ شکر ہوتا ہی منعمن کا ہے اور اس کے منعم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے آشت سمجھے شکر Communication یہ سوال آکھ سکتا ہے جہاں انعام ہوتا ہے جہاں انعام ہے جہاں انعام ہے وہاں منعام ہے وہاں منعام ہے وہاں منعام بہی ہے منعام کا ذکر آیا منعام؟ اور منعام بہی کا ذکر نہیں ہے یہ سوال تو اس کا جواب سمجھیں منعام بہی کا ذکر اس لئے نہیں ہے کہ وَإِن تَعُدُّوْنِيَمَتَ اللَّهِ لَا تُخْسُوْحَا فُغِتِّي وَشُمَارِ سے باہر ہے مُنَمْ بے کو کیسے ذکر کیا جا سکتا ہے رئی بات مُنَمْ عَلَيْكِ وہ بھی اعداد و شمار سے باہر ہے مخلوقات ساری کی ساری کتنی ہے اس کو چھوڑے سب کے نام ہی بتا دی انسان کتنے اس کو چھوڑے ایک نو کا اپنے نام لے لی ہے انسان ہے فرس ہے حویل ہے غنم ہے فیل ہے یہ ایک ایک نو کا اپنے نام لیتے جائے مخلوقات جو مُنَمْ عَلَيْهِ ہیں ان کے فقط نام لے لے اس انداز میں کہ کوئی ایک فرد بھی خارج نہ لے کیا اب تک ایسے ہو سکا آئے دن جنرائے والا نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں نئی نئی باتیں دریافت ہو رہی ہیں نئی نئی مخلوقات دریافت ہو رہی ہیں تو سمجھے بات کو کہ نام مُنَمْ عَلَيْهِ کا کی کوئی حد یا حد ہے نام مُنَمْ بِهِی کی کوئی حد یا حد ہے اس لیے اس بات کے ذریب اشارہ کرنے کے لیے نام مُنَمْ عَلَيْهِ کا ذکر کیا نام مُنَمْ بِهِی کی ذکر کیا بات آپ سمجھیں مانا کریں اور شکر ہے اور شکر ہے اور کریئے کہ ایک اور چیز سمجھیں یہاں پر تو یہاں پر ذاتِ بری طالع کا نام نہیں لیا اِنَّا بَحَادُ وَرَرِنْ عَلَيْهِ حَمْدُ مُبْدِي شُکْرُ مُنَمْ اس میں ذات نے لیا اسماءِ صفات میں لیا اس میں ذات نے لیا اسماءِ صفات میں لیا تو اسماءِ صفات کیوں لیے یہ الگ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے اس بات کے در اشارہ کہ استعقاء کے حمد اور استعقاء کے شکر میں استعقاء کے حمد اور استعقاء کے شکر میں اس کی ذات کا ذکر ضروری نہیں وہ اپنی صفات کے لحاظ سے بھی مستقع حمد ہے مستقع شکر ہے ذات کے لحاظ سے تو ہے یہ جو صفات کے لحاظ سے ہو ذات کے لحاظ سے تو بنے گئے بنے گی دوبارہ سمجھیں سوال ہم نے یہ کیا حمد و مقدین اس میں صفت اس میں ذات نہیں شکر و منعمل اس میں صفت اسمہ صفات سے اس میں ذات نہیں کیوں تو اس کا جواب یہ ذکر کر کے اس بات میں تو اشارہ کر دیا کہ وہ قریم جللہ و عالی وہ اپنی صفات کے لحاظ سے بھی مجھ سے کہ حمد و مجھ سے کہ شکر قدر نظر ذات کے ذات کی لحاظ سے تو ہے یہ صفات کی لحاظ سے شکر منعمل کا جس نے دبو دیا مخلوقات کو اغرق المخلوقات اغرق المخلوقات المخلوقات جمعہ پر جو علی فلام ہوتا ہے اگر معبود نہ ہو تو برائی استقرار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پچھلے دن ایک جو ہے وہ اجحل الناس تقریب کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا جی المعصومین پہلے فلام استقرار کا کہاں آ گیا علی فلام تو کئی قسمیں ہوسی تم نے نامیل بھی نہیں پڑی تم نے رسالہ نامیل بھی نہیں پڑا اب ایسے جائلوں کو کوئی کیا کہے بجن کی دور نامیل پہ جا کے پوری ہو جاتی ہے آپ نے نامیل نہیں پڑی یہ بات نامیل کے عشیر میں اردو میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ بات نظر نہیں آتی ہے علماء نے اس کی جا پجا تصریح کی علماء تبقزانی نے تصریح کی ہے علماء محمدی نے تصریح کی ہے اور کشات کے عاشی میں علماء تیبی نے تصریح کی ہے یہ میں اس وقت مجھے جو مستادر باتیں بھی میں ذکر کر رہا ہوں بلا مبالغہ سینکڑوں علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جوہم پر داخل علماء 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 ہے اگر معروض نہ تو برای استقرار ہوتا ہے علماء علماء کی ہزار کس میں بلے کیوں نہ ہو ہزار کس میں ہونے سے کیا مطلب ہے بھئی اب ہر جگہ پر وہ ہزار کس میں بنیں گی تو ان جائلوں کے ساتھ بھی ہمارا فاللہ پڑ گئے ان جائلوں کے ساتھ جو ہم کو جائل سمجھتے ہیں جنہیت اللہ اب بتا تو ذہن میں رکھیں المخلوقات مخلوقات جمع ہیں جمع پر علماء اگر معہود نہ ہوتا برای استقرار جمع پر علماء اگر معہود نہ ہوتا ہو برای استقرار یہ مفیدی عموم ہے مفیدی استقرار یہ اصولی بحث ہے ہمارے علماء اس پر اصول فق کے اندر تقریبا ہر مسلم نے نہیں تو بیشتر مسلمین نے اس پاس کو لیا ہے جو ظالم نامیر کے عشیر سے آگے نہیں پڑھتے وہ تانہ اگر نامیر کہیں دیں گے نہیں یہ آگے نامیر بھی نہیں پڑھی ظالم کے وجہ نامیر تو مبتدین کے لیے تھی ملکو بتانے کے لیے اتنی کس میں ہوتی ہیں کہاں قوم سلام ہوتا ہے کہاں قوم سلام ہوتا ہے یہ ساری باتیں نامیر بھی بتاتی ہیں تو آگے پڑھتے ہیں کیا فائدہ ہے لیکن جنہوں نے پڑھی ہی نامیر ہو وہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھی جمع پر جولی علام ہے اگر معہود نہ ہوتا برای استقرار اگر معہود نہ ہوتا کیا بات سمجھیں اگر اکر مخلوقات تو مطلب ساری کی ساری مخلوق یا کوئی اور احتمال ہے یہاں پر بھی چھیک ساتھ کس میں نکالیں گے ہو سکتے بعض مخلوق کو مخلوقات پر نعمت کی ہو اور باقیوں کو چھوڑ دی ہو تم پر نعمت نہیں کرتے اگر اکر مخلوقات تمام تر مخلوقات کو ڈھویا ذہن میں رکھیں آگے گرہ فی بحار افضالہی وجودہ چلے وہ بات میں بات میں کرتا ہوں گی پہلے سمجھیں افضال کے معنی ہے الاحسان الگیر المصبوق الاحسان المصبوق بالاستحقاق والسوال وہ احسان جس سے پہلے استحقاق بھی ہو اور سوال بھی ہو سمجھے بات کوئی ہے مطلق احسان پر بھی مطلق اکرام اس پر بھی اس کے اطلاع کیا جاتا ہے آپ افضال کے معنی مطلق احسان کریں وہ پھر نسبت بازے ہو جائے افضال کے معنی احسان افضال کے معنی اکرام اکرام بھی ٹھیک ہو گیا افضال کے معنی احسان افضال کے معنی اکرام جود کے معنی سنھیں جود کے معنی افادتو ما یمبغی لبین یمبغی لا لگرزن ولا لیوحسن لیکن یہ اس کے اطلاعی معنی ہے لوگوں بھی معنی اس کے کہت اکرام احسان ٹھیک ہو گیا اس لئے میں نے کہا کہ افضال کے معنی احسان اکرام کے بھی بولے ہیں افضال کے معنی احسان اکرام جود کے لوگوں بھی معنی احسان اکرام اور اصلاعی معنی افادتو ما یمبغی لبین یمبغی لا لگرزن ولا لیوحسن گوھر کریں جود کے ایک اور معنی بھی ہے مبدعو افادتو ما یمبغی لبین یمبغی لا لگرزن ولا لیوحسن سوچھے ہیں جود کے ایک معنی افادتو ما یمبغی لبین یمبغی لا لگرزن ولا لیوحسن یہ جود دوسرے مبدعو افادتو ما یمبغی لبین یمبغی لا لگرزن ولا لیوحسن ٹھیک ہے جس کو جو چاہیے جس کے لائق جو ہو اس کو وہ دے دینا افادت ماجم بگی لیمائیم بگی ٹھیک ہے نا ہر شخص کو اس کے لائق چیز دے دینا لیکن ایک ہوتا ہے بھئی ہم دیں گے اس کو کچھ چیز دیں گے کل جلسے میں جائیں گے تو نارے مارے گا مارے یہ لالے گرسی نہیں یہ جود نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ جود نہیں ہے جود کب ہے لالے گرسی لالے گرسی اب یہ ہے کہ نارے تو چلونا مارے لیکن نہیں ہے اس کے بدلے محمد جو دے دیں یہ بھی جود نہیں ہے جود تب ہے جبکہ لالے گرسی ولالے گرسی بادائی زین میں اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ افادت ماجم بگی لیمائیم بگی جو چیز جس کے لائق اسے وہ دینا ٹھیک ہے نا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں بھئی خاصان دیگل آمان کے نئی مناسب کرنے مٹھی خیر بگا محمد کتنہ کے دھرنے ٹھیک ہے اب یہ کہ خاصوں کے لحاظ سے بات آ رہے اب وہ عام لوگوں کو بتا دینا یہ جود نہیں ہے یہ لیمیم بگی میں نہیں آیا جس کے جو لائق ہے ببادر علم اندہ گئی آلی کمخلد الخنازیر لکڑو اور مرجان او کمخال علیہ السلام نا آلوک علم کی بات بتانے والا ایسے جیسے کہ نظیر کی گڑھے میں لکڑو اور مرجان ڈالنے والا ہے یہ جود نہیں ہے جود ہے افادتو مائیم بگی لیمائیم بگی سم نے بالے کی یہ آخر ضروری ہے اگر کو لائق نہیں اس کو نہیں دیا جائے بات سمجھیں یہ ساری چیزیں جود کے اندر رہتیں جود کے معنی کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی جود کی معنی افادتو مائیم بگی لیمائیم بگی لالگرزن ولا لبازن دوسری معنی ہے مبداو افادتو مائیم بگی لالگرزن ولا لبازن دونوں معنی استلاحی ہیں دو بھی معنی ہے اکرام احسان اس طرحی معنیوں میں فرق ذہن میں رکھ لیں اگر جود کے معنی ہوں افادتو مائیم بگی یہ کن سے ہے یہ صفات افعال سے ہے اور اگر مبداو افادت مائیم بگی تو اب یہ صفات ذات سے بن جائے مبداو افادت مائیم بگی صفات ذات سے ہے کیونکہ اب اس کا مبدا کیا ہے وہ قدرت اور ارادہ ہے وہ جو ہے نا قدرت اور ارادہ ہے معبدہ اور افادت مائیم بگی یہ مبدا جو ہے قدرت اور ارادہ ہے قدرت اور ارادہ یہ صفات ذات سے ہے بات سمجھ رہے ہو نہیں اور جو ہے افادتو مائیم بگی یہ صفات افعال سے ہے انشاءاللہ عقیدت آبیع میں ہم انشاءاللہ صفات ذات اور صفات فال اس کی تفاصل میں بیان کریں گے مختلف مذہب میں جو اختلاف ہے وہ بھی بیان کریں گے ٹھیک ہے نا یہاں آپ اپنے موقف کے مطابق ماتوریدیوں کے موقف کے مطابق سمجھ لیں کہ صفت ذات اور صفت فعل میں کیا فرق ہے ہم کہتے ہیں مَا وَصِفَ بِهِ وَلَا يَجُوزُ اَن يُوصَفَ بِزِدْتِهِ یہ صفت ذات ہے مَا وَصِفَ بِهِ وَلَا يَجُوزُ اَن يُوصَفَ بِزِدْتِهِ جس کے ساتھ زالت بزاتی باری تعالیٰ موصوف ہو لئے کہ اس کی زد کے ساتھ موصوف نہ ہو سکے یہ صفت ذات ہے مَا وَصِفَ بِهِ وَلَا يَجُوزُ اَن يُوصَفَ بِزِدْتِهِ مَا وَصِفَ بِهِ وَلَا يَجُوزُ اَن يُوصَفَ بِزِدْتِهِ یہ صفت فعل ہے وَجَوَا لِهِ خَلَاقَ وَلَمْ يَخْلُقُ سمجھے بات؟ بنایا خَلَاقَ لِفُلَانِن وَلَدًا وَلَمْ يَخْلُقْ لِفُلَانِن وَلَادًا یہ صفت فعل ہے خَلَاقَ لَمْ يَخْلُقُ ٹھیک ہو گیا اور دیکھیں نجی مَا وَصِفَ بِهِ وَلَا يَجُوزُ اَن يُوصَفَ بِزِدْتِهِ اب حی ہے اس کی زند کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا مورید ہے اس کی زند کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا سمجھے بات کو اسی طرح قدیر ہے اس کی زند کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا مزید بات انشاءاللہ چونکہ یہ علمِ عقایت کی کتاب نہیں ہے ہم اس میں عقید تاغیر بھی بات کریں گے قلال آپ کی بات سکتا ہے تو اب اگر جود کے معنی ہوں افادت مائم بغیت تو صفت فعل مبدع او افادت مائم بغیت تو صفت ذاتی بات سکتا ہے تو شکر مرین کا جس نے ڈبویا ساری مخلوقات اپنے احسان کے سمندروں میں اور جود کے سمندروں میں ہم لوگ کریں جود کے لوگوی معنی لیں تو پھر یہ عطف تفسیری جود کے اسطلعی معنی لیں تو اب یہ عطف الخاص علام ہے بات سکتا ہے ٹھیک ہے جود کے اسطلعی معنی لیں تو میں عطف الخاص علام کی قبیت سکتا ہے اور اگر لوگو بھی مانا لیں جود کے تو اب یہ عطف تفسیری کی اتنی بات آپ کی ذر میں آجتے ہیں ٹھیک ہوگیا ایک چیز اور اس مقام پر سمجھیں بعض اوقات جملہ کے اندر بظاہر زم پائی جاتے ہیں تو بعد میں آنے والے جو کلماتیں اس زمک کے رافے بن جاتے ہیں یہ بھی بلاغت کے بواب میں سے ایک باب ہے اللہ اسے چھپا دے چھپا کیوں؟ کیوں کہ اللہ اسے واضح کرے پوری جہان میں اسے مشہور کرے دنیا بار میں بھی کعب افرانی بخش کے ساتھ اب اس تغمدہ سے جو یہ دوام ہو رہا تھا کہ شاید چھپا دے اس کو بٹھام دے اس کو کسی نظم نے کوئی ظاہری نہ ہو مٹ جائے وغیرہ وغیرہ اس قسم کے جو اوہام تھے وہ ختم ہو گئے جو گفرانی کسی وہ یہ آگ راکہ ڈبو دیا بظاہر زم میں اللہ نے ساری محقوقات کو ڈبو دیا کافی بھی ہاری افضال ہی وجود ہی اپنے اپنی مربانیوں کے سنگروں میں ٹھیک ہے نا؟ اس نے یہ اس زم کی رافے ہیں یہ بلاغت کے بواب میں سے ٹھیک ہے؟ ایک اور چیزیں ہاں پر ذہن میں رکھ لیں کہ بحار کے معنی بحار سمندروں کو بھی کہا جاتا ہے دریا پر بھی باہر پر اطلاع کیے جاتا ہے تو بحار کے معنی اگر یہ سمندر ہوں فی بحار افضال ہی وجود ہی ذہن میں رکھیں یہ اضافت ہے مشبہ بھی ہی کی مشبہ بھی جائے فی افضال ہی اپنے فضل میں ڈبویا اپنے فضل میں وہ فضل سمندروں کی طرح ہے سمندر کی طرح نہیں یہ بھی دیکھ لیں کیسے اندر اور بلا شبہ اس کا فضل سمندر کی طرح نہیں سمندروں کی طرح ہے کیونکہ سارے سمندر تو سارے سمندر تو فضل کا ایک قطرہ ہے اور فضل بھی باقی ہے تو فضل سمندر نہیں ہے سمندر کی طرح نہیں سمندروں کی طرح ہے اور فضل میرا سمندروں کی طرح ہے سمندر ہے نہیں کیونکہ سمندر اس فضل کا ایک قطرہ ہے فضل جو ہے وہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے تو اگر بحار سے مراد یہی ظاہری معنی ہو تو اضافت مشبہ بہی کی مشبہ کی جارہی ہے بات سمجھیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر استیارہ مصرحہ ہو اور بحار بول کر نیام مراد ہو فی نیام میں افضال ہی وجود ہی ٹھیک ہے نا بحار بول کر نیام مراد ہو نیام کے مراد ہو اور بجے تشبیح کیا ہے کہ نیام کو تشبیح دی جاری سمندروں کی طرح کے ساتھ کہ جس طرح سمندروں کا کوئی کنارہ نہیں ہے جسی طرح نیامتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے یہ دونوں ہیں بات سمجھیں بھی مانا کریں اور شکر ہے اور شکر ہے جس نے اپنے مقات کو اپنے فضل اور اپنے چود کے سمندروں میں